اسلام علیکم فرنس یاسمین مخان چینل میں آج میں ریسپی بنانے جا رہی ہوں دانے دار سوجی کے حلوے کی بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے کافی دانے دار ہوتا ہے اور اس کا جو میجرمنٹ ہے میں آپ کو پرفیکٹلی بتانے جا رہی ہوں تو اس کا جو میجرمنٹ کے ساتھ میں آپ حلوہ بنائیں گے تو بہت فولا فولا اور بہت دانے دار بن کر تیار ہوگا کافی ٹائم ہو چکا ہے سپائسی کھاتے کھاتے تو اس وقت آپ اس میٹھے کی ریسپی کو گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں اور کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو اس کے لیے میں نے ون کپ پلس ون فورت کپ ہم نے یہاں پر سوجی لے لی ہے اور سوجی ہمارے نہ تو بہت زیادہ موٹی ہے اور بہت زیادہ باریک بھی نہیں ہے ایک کپ ہم نے پورا بھر کر کے لے لیا ہے شگر آپ بلکل برابر لے سکتے ہیں لیکن شگر کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے ایک کپ لی ہے اس لیے ہم نے ون فورت کپ اس کے اندر سوجی ایکسٹر لی ہے تو یہاں پر دو چھوٹی الائچی لے لیے ساتھی ہم نے ایک لونگ لے لیے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ چاشنی کے اندر یوز ہوں گی ساتھی ہم تھوڑی سی زافران کا یوز کریں گے تقریباً ایک پینچ کے قریب ون تھرڈ کپ ہم نے یہاں پر گھی لے لیا ہے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بغیر بھی بہت اچھا بنتا ہے لیکن اگر آپ میوے ڈالتے ہیں تو زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو کڑائی کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا گھی ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سارے نٹس جن کو ہمیں فرائی کرنا ہے یہاں کشمش ہم ایک منٹ کے بعد ایڈ کریں گے پہلے جو بڑی بڑی چیزیں ہم ان کو فرائی کر لیں گے بادام کاجو اکھروٹ کو ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اس کے اندر سے اچھی چیزیں خوشبو آنے لگے اکھروٹ کو ہم نے دھو کر یوز کیا ہے تھوڑا سا کرنچی ہو جانے تک ہمیں فرائی کرنا ہے اس لیے ہم نے اس کو پہلے ہی ایڈ کر دیا ایک منٹ ہو چکا ہے نٹس کو فرائی ہوتے ہوئے اب اس کے اندر ہم کشمش بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مغز جو ہم نے آپ کو منشن کیا ہے ان کو بھی فرائی کر لیں گے اب مغز ہمارے چٹکتے ہیں اور کشمش ہماری تھوڑی سی پھولتی ہیں تب تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے بلکل سلو ٹو میڈیام فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے سارے چیزیں ہمارے اچھے سا فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو ہم باہر نکال لیں گے تھوڑا سا گھی کو بچاتے ہوئے باہر نکالیں گے اس طرح سے تو کڑائی کے اندر جو بچا ہوا گھی ہے وہ سارا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے ساتھی ہم نے جو کپ کے اندر گھی لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے سوژی کا حلوہ جو ہوتا ہے اس کے اندر گھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سوژی تو اس کو میڈیام ٹو سلو فلیم پر اچھی طریقے سے فرائی کریں گے جب تک اس میں اچھی سی بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے تب تک اگر آپ کے پاس میں اس سے زیادہ سوژی ہو اور آپ گھر میں سٹور کر کے رکھتی ہو تو ہلکا سا روز کر کے رکھنی چاہیے سوژی تاکہ اس میں برسات کی سیزن میں بلکل بھی کیڑے وغیرہ نہ ہو تو سوژی کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے اندر بھینی بھینی سی خوشبو آنے لگے اچھی طریقے سے اس کو بھون کر کے تیار کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی دانے دار حلوہ ہمارا بن کر تیار ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ہلکا سا لائٹ سا گولڈن دکھنے لگے تب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے سوژی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ براؤن کلر کا ہو چکا ہے اس کو اب ہم باہر نکال لیں گے گیس کا فلیم آف کر لیں گے اور اس کو ہم باہر نکال لیں گے تو کڑائی کو اپنی فیڑ سے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اب اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون فل بھار کر کے گھی ایٹ کریں گے اور گھی کے اندر ہم ایٹ کریں گے چھوٹی الائچی جو دو ہم نے آپ کو منشن کی تھی ایک لونگ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو ہلکا سا ہم کریکر ہو جانے دیں گے تاکہ اس کی پوری خوشبو ہمارے گھی کے اندر آ جائے ساتھی ہم اس کے اندر شگر ایٹ کر دیں گے ایک کپ ہم نے شگر لی ہے فل بھر کر کے اسے مکس کریں گے تھوڑا سا ساتھی ہم اس کے اندر دھائی کپ پانی ایٹ کریں گے ایک کپ ہم نے ایٹ کر دیا ہے دو اور یہ دھائی اب اس پانی کو اچھی طریقے سے ہم پک جانے دیں گے اچھے سے اُبال آ جانے چاہیے اس کے اندر اور اُبال آنے کے بعد میں تقریباً دو تین منٹ کے لیے اور ہم کوک کریں گے تو اس میں چمچ چلاتے رہیے تاکہ چینی نیچے کی طرف نہ بیٹھ جائے اب ایک پینچ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے زافران تاکہ اس کا کلر بھی آ جائے اور فلیور بھی آ جائے چاشنی کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی اس کے اندر سے بھال آ رہے ہیں بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر جو زافران ہے اس نے کلر بھی چھوڑ دیا ہے ساتھی اس کا فلیور بھی آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ون فور تری سپون الائچی کا پاورڈر یہ ہومیڈ ہے ہمارا ساتھی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دو تین بون کے قریب اس کے اندر ایٹ کریں گے کیوڑا ایسنس اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ ایسنس ہے تو بہت کم ہی یوز ہوتا ہے گیس کا فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور اس کے اندر اب ہم سوجی ایٹ کریں گے فلیم کو میں نے بلکل سلو کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس وغیرہ نہ پڑیں ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے کیونکہ یہ کافی گھی میں بھونی ہوئی ہے تو اس کے اندر ایسے بھی لمس نہیں پڑیں گے اب اسے اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہے بچا ہوا یہ ہلوہ بہت زیادہ دانے دار بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے برسات میں کچھ میٹھا کھانے کا اگر دل کھو تو آپ اسے فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی ہے اب اس کے اندر ہم سارے نٹس ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں ان کو کرسپی رکھنا تھا اسی لئے ہم اس کو بعد میں ایٹ کر رہے ہیں اب فلیم کو ہم بلکل سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پر اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لئے کوک کر لیں گے تاکہ یہ اچھی دریقے سے پھول جائے ہلوہ ہمارا ہلوے کو رکھویں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے بلکل سلو فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا ہمارا ہلوہ پک رہا ہے کافی زیادہ پھولا پھولا ہو چکا ہے یہ دیکھئے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے آپ کتنا شاندار ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہے گیس کا فلیم ہم آف کر لیں گے اور اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ سوجی کا مزیدار ہلوہ بن کر تیار ہے آپ اس کو ایسے ہی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اسے آپ پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا خستہ پراتے بنا کر بھی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو حاضر ہوتی ہیں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ